جب تک دنیا کے مسلمان اسی دین پہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تو سارے کے سارے مسلم تھے پھر فتنوں کا دور کھولا فتنوں کا دروازہ کھولا شیعہ پیدا ہوئے خوارش پیدا ہوئے اس وقت پھر صحابہ کا آخری دور تھا تابعین کا ابدائی دور تھا وہاں پہ اہل سنت والجماعت کا نام تابعین کے دور میں متعارف ہوا جو اصل نام نہیں اصل نام مسلم ہے یہ ہمارا تعارف ہے بھئی گھوڑوں کو پوجھنے والا بھی مسلم ہے قبر کو پوجھنے والا بھی مسلم ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں ہم تو قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں ہم کون سے مسلم ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو صرف قال اللہ و قال رسول کو مانتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں ہمیں اہل سنت والجماعہ بھی کہا جاتا ہے اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا تعارفی نام ہے تو اب مجھے بتئیے قبر کو پوجھنے والا مسلمان کہنا یہ قال اللہ اور قال رسول اللہ میں کہاں ہیں یعنی قرآن اور حدیث میں کہاں ہیں گھوڑوں کو پوجھنے والا یہ مسلمان قرآن اور حدیث میں کہاں ہیں جو ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے اللہ کے نبی سے اولیاء سے مدد مانگنے والا مشرک ہے اور دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ قبر کا پجاری ہوتو بھی مسلمان ہیں گھوڑوں کا پجاری ہوتو بھی مسلمان ہیں اچھا اگر ان کا اشارہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کی طرف ہے تو یہ ایک بہتان ہے یہ ایک الزام ہے اس لیے کہ کوئی بھی سنی مسلمان یعنی جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں وہ کبھی بھی اللہ کسی کی پوجہ نہیں کرتے نہ ہی کسی پتھر کی نہ ہی کسی مٹی کی پوجہ کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں ہاں جس قبر میں اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے چونکہ وہ جگہ حدیث کی روشنی میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو جنت کے باغ کے پاس قریب رہ کر اللہ تبارک و تعالی کے ولی کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا یہ پوجہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اے پریشانیوں کو دور کرنے والے یا کاشف القرب اس طرح کے الفاظ سے حضر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے میرے غلاموں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں اچھا پھر توصف الرحمن کا یہ بھی کہنا کہ اہل حدیث کا ہونا یہ لازم ہے اگرچہ نام رکھنا یہ ضروری نہیں اہل حدیث بننا لازم ہے کہلوانا نہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے کہ یقینا ہمارے بزرگوں نے اہل سنت و جماعت کو اہل حدیث کہا ہے یعنی بڑے بڑے محدثین جو اہل سنت و جماعت سے تھے ان کو اہل حدیث کہا گیا ہے لیکن آج کے دور میں چونکہ اہل حدیث کے نام پر قرآن کریم کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے حدیث پاک کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم کی وہ آیات جو کفار اور بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی ان کو اولیاء کرام پر اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا جاتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں جب چاروں طرف سے اس طرح کے مسکوٹیشنز کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا مشرق کہا جا رہا تھا بدعاتی کہا جا رہا تھا تو اس دور میں عالی حضرت عمام حمد رضا رحمت اللہ تعالی نے صحیح اہل حدیث کی پہچان یعنی صحیح اہل سنت کی پہچان بتائی جو بزرگان دین کا طریقہ تھا جو راستہ بزرگان دین نے اختیار کیا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اب اس دور کے بعد خاص کر ہندو پاک سب کنٹیننٹ میں سگدی عالی حضرت عمام حمد رضا رحمت اللہ تعالی جس شہر میں پیدا ہوئے بریلی تو بریلی کی نسبت سے صحیح اہل سنت کی پہچان کرا دی گئی ہے اور یہ بھی بڑے بڑے علماء نے بلکہ اس دور کے حرمین شریفین کے علماء جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے تو ان علماء کرام نے بھی عالی حضرت عمام حمد رضا رحمت اللہ تعالی کو پہچان بتا دیا تھا خاص کر ہندو پاک سب کنٹیننٹ کے لوگوں کے لیے کہ اہل سنت کی یہ پہچان ہے اس بنا پر بریلی مانا جائے گا اگرچہ بریلی کہلوانا یہ ضروری نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں